اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے انرسے انرسے بنانے کی اصل ریسپی اچھی خاصی لمبی ہوتی ہے اور اس میں تقریباً دو سے تین دن لگتے ہیں لیکن ہم بنائیں گے اس کی بہت آسانسی ریسپی جس میں بہت کم اجزاء استعمال ہوں گے اور بہت آسانی سے تیار ہو جائیں گے اور یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی جانب چاول کا آٹا ایک کپ ادھا کپ چینی ایک کپ تل گھی ٹو ٹی بیلی سپون سب سے پہلے پین میں پانی ڈالیں گے ہاف کپ پھر چینی ڈالیں گے چینی میلٹ ہونے کے بعد اس میں چاول کا آٹا ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں تقریباً ڈیڑھ کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو ڈو کی شیپ دے دیں گے اس کو ہم ایسے ہی مکس کریں گے اور ڈو کی شکل دیں گے اب اس میں ہاف ٹی سپون گھی ڈالیں گے تل ڈالیں گے ٹو ٹی بیلی سپون یہ دیکھیں یہ ڈو کی شیپ میں آ چکا ہے اینڈ میں اس پر ہاف ٹی سپون گھی لگائیں گے اور اس کو تھوڑا ہاتھ سے گوند لیں گے پھر ایسے ہی اس کے رفلی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے اور پھر انہیں تل میں کوٹ کر لیں گے اور انہیں پریس کر دیں گے تاکہ ان کے تل نہ نکلے آپ چاہتے انہیں الگ شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں میں سرکل بناوں گی انہیں بھی ویسے ہی تل میں کوٹ کریں گے اب انہیں پین میں ڈالیں گے فرائی کرنے کے لیے انہیں ہم میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے تاکہ اندر سے بھی اچھے سے پک جائیں انہیں ہم کریسپی ہونے تک پکائیں گے دیکھئے یہ ابھی سے ہی کتنے ہی مزیدار لگ رہے ہیں ہم ان کو رمضانوں میں بنا کر سٹو کر سکتے ہیں آرام سے چھ ساب دنوں کے لیے انہیں فرائی کرنے کے بعد سرکل شیپ والے انہیں سے فرائی کریں گے اسی طرح سے میڈیم فلیم پر ہمارے مزیدار سیانر سے تیار ہو چکے ہیں اور یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ ہیں لائے دیکھنے میں مزیدار لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے زیادہ مزیدار ہے ریسپی پسند آئی ہو تو ہمیں فیڈبیک دیں ایسی ہی مزید ریسپیز کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسپیز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی